محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی طرف سے یہ رد عمل جاری کیا گیا ہے کہ ملزموں کے ساتھ مجرموں کا سلوک لاقانونیت اور دہشت گردی ہے حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹی اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ اس وقت حکومت جس لاقانونیت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ملزموں کے ساتھ مجرموں کا سلوک کر رہی ہے حد درزہ افسوشناک اور خود دہشت گردی کی ایک صورت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں مگر ایک تو برسر اقتدار پارٹی کا نمائند اور ترجمان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کا دل زخمی کیا ہے اور پھر بجائے اس کے کہ اس بدزبان کے خلاف قانونی کارروائے عمل میں آتی الٹے مسلمانوں کے زخموں پر نمک چڑکا جا رہا ہے جو لوگ اس ناشائستہ حرکت کے خلاف پر امن طریقے پر احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف کیس درج کیا جا رہا ہے ان پر لاتھی چارج ہو رہا ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے جب تک ایک شخص پر کوٹ کے ذریعے جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ صرف ملزم ہے تو اس کے ساتھ مجرموں کا سلوک کرنا لا قانونیت ہے اور جس گستاخ کا جرم تشت ازبام ہے میڈیا پر موجود ہے اور اس جرم کو تسلیم بھی کیا گیا ہے اسی بنا پر پارٹی نے اس کو معتل کیا ہے اس کے خلاف حکومت کے طرف سے کوئی کارروائی نہ کرنا یعین انصاف کا قتل ہے کہ قانون احتجاج کرنا اور پتر پھیکنے کی وجہ سے کسی کا گھر گرا دینے اور اسلام زندہ بات کا نعرہ لگانے کی وجہ سے کسی شخص کو گولی مار کر حلا کرنے کی اجازت دیتا ہے ولنڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ مرکزی حکومت اور دیگر صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایسی نامنصفانہ حرکت سے باز آئے پتھر پھیکنے والے جو بھی ہو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان تحقیق کے بعد ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے پھر عدالت جو فیصلہ کر اس کو نافذ کیا جائے یا ستی حکومت کا موجودہ رویہ قطعا ناقابل قبول اور اشتعال کو بڑھاوہ دینے والا ہے ایسی حرکتوں سے آمن و انصاف کی قائم ہونے کی بجائے شر و فساد و نفرت کا ماحول پیدا ہوگا اس لئے ولنڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے میں گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے ان کے خلاف عدالت میں معاملہ پیش کیا جائے جن لوگوں کی جانے گئی ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے پسمان دگان کو اس کا بھرپور معاوضہ دیا جائے اور جن پولیس جوانوں نے قانون کی حد سے تجاوز کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے بورڈ مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ سبر سے کام لیں گستاخ رسول کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لئے مقامی سرکاری عہدداروں کو میورنڈم پیش کریں پولیس مظالم کے شواہی جمع کر کے ملی تنظیموں کے سپرد کریں کہ وہ ایسے پولیس جوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرا سکیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرقہ پرستہ ناصر چاہتے ہی ہیں کہ آپ مشتعل ہو اور پولیس اس کو ظلم و زادتی کا بہانہ بنائے ہمیں چاہیے کہ ان کو اس کا موقع نہ دیں تو ناظرین یہ تھا والانڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حید مولانا خالی صیف اللہ رحمانی کی طرف سے حکومت ہند سے بہت اہم اپیل اور حکومت ہند کو اس کے اندر آئینہ دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں تو بے رہا آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ